بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے الیکٹرو ڈائنامک ون اور بکھنگ یوز کرتے ہیں ڈیویڈ جے گریفت فورت ایڈیشن ڈیویڈ جے گریفت فورت ایڈیشن میں آج ہمارا دوسرا لکچر ہے اور ہم نے ویکٹر الڈیبرا میں سیکشن 1.1 کیا تھا ویکٹر افریشن اب ہم اپنے نیکس سیکشن کی طرف پڑھیں گے ویکٹر الڈیبرا میں سیکشن 1.2 ویکٹر الڈیبرا ویکٹر الڈیبرا ویکٹر الڈیبرا میں آج ہمارا سیکشن ہے جس کا نام ہے ویکٹر الڈیبرا میں آج ہمارا سیکشن کی طرف پڑھیں گے ویکٹر الڈیبرا میں آج ہمارا سیکشن کی طرف پڑھیں گے ویکٹر الڈیبرا میں آج ہمارا سیکشن کی طرف پڑھیں گے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم کوڈیشن کوڈینیٹس سیسٹم لے لیں گے یا کوڈیشن کوڈینیٹس لے لیں گے اور اس کے کمپونٹ پہ کام کریں گے تو اس سیکشن میں ہمارے جو اے ہو بیسکلی اس سیکشن کا نام بھی کمپوینٹ پام ہے تو ویکٹر کارٹیشن کوارڈنیٹس میں ویکٹر اور ویکٹر کمپوینٹس پہ کام کریں گے اس سیکشن کے اندر دیجے تو لیٹ سٹارٹ اگر گزہو particularly ویکٹر کارٹیشن کوارڈنیٹ سم اے اور 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 دکار ٹیشن کوارڈنیٹ سم عبر ثیidedے جیEr کارٹیشن کارٹیشن سلم ایکس وائی زیٹ ٹھیک ہے میرے پاس جو ہے وہ کارٹیشن کوڈینیٹ سیسٹم ہے یا کارٹیشن کوڈینیٹس ایکس وائی زی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک کارٹیشن کوڈینیٹ سیسٹم یہ کیا ہے ایک کارٹیشن کوڈینیٹ سیسٹم ہے اس سائٹ کو میں زیٹ ایکسز بولوں گا اس سائٹ کو میں ایکس ایکسز بولوں گا اور اس سائٹ کو میں وائی ایکسز ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ تو ہمارے پاس کارٹیشن سیسٹم ہو گیا ایکس وائی زی ہو گیا اب ہم کنسیڈر کریں گے اس کے یونٹ ویکٹر جو ایکس وائی زی یہ جو کرسپانڈنگ یونٹ ویکٹر ہے ان تین کمپوننٹ کا وہ کیا ہے پھر رل ہے ایکس وائی زی کو ایکس وائی زی کو کیا ہے پیرگر ہے سو لیو rov limbی ٹھیکس ڈ kami یونٹ ویونٹ 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 ورnes SMS ہو جانا ڈیوی ویڈیوی اینڈ سی ٹھیک ہے یہ سٹیٹمنٹ میں نے لکھ دیا تو یہاں پر میں کیا کروں گا یہ یونٹ ویکٹر لے لوں گا جو اس کو فیرلل ہوگی تو لیٹس سپوز یہ فیرلل ہے تو یہاں پر زیڈ یونٹ ویکٹر یہ بھی ایکس یونٹ ویکٹر اور یہ ہے یونٹ ویکٹر ٹھیک ہے ساری تو کپی دور بنایا یونٹ ویکٹر ہے دیس کا مینچوٹ کتنا ہوگا وان ہوگا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم ایک ویکٹر ایکسپینڈ کریں گے اور ویکٹر جس کو میں ایک آنام دے دوں گا اور ان جیسے ویکٹر کے ٹرم میں ہم ایک ویکٹر ایکسپینڈ کریں گے تو اگر میں اس ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو بنا دو تو پھر یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں اس کے لئے ایک اور پھرگر درا کرتا ہوں یہ والا پھرگر میں یہاں پر درا کرتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے بس ایک یہ ہمارے پاس زی ایکسز ہے زی ایکسز یہ ہمارے پاس ایکس ایکسز ہے اور یہ جو ہے یہ وائ ایکسز ہے ٹھیک ہے میں نے سمپل یوں کیا کہ یہ جو فگر تھا اس کو میں نے یہاں بنا دی ٹھیک ہے سمپل اب میں کیا کروں گا ان یونٹ ویکٹر اور کارٹیشن کوڈینیٹ سسٹم میں جو ویکٹر ہے ایکس وائی زی اور اس کے جو کورسپانڈنگ یونٹ ویکٹر ہے اس کو ہم بیسز ویکٹر کہتے ہیں یہ جو بیس ویکٹر ہے یہ تو ہمارے پاس کیا ہے بیس ویکٹر ہے تو اس کے ترم میں میں کیا ڈرا کروں گا آر بیٹری ویکٹر ڈرا کروں گا ایکسپینڈ کروں گا ٹھیک ہے ان کے ترم میں تو میں ایکسپینڈ کرتا ہوں یہ میرا فاس کیا ہے یہ ایک ایک اربیٹری ویکٹر ہے ٹھیک ہے جس کا نام کیا ہے اے ہے میں نے ایک ویکٹر جو ہے یہ دراغ کیا ایکسپینڈ کیا یہ اربیٹری ویکٹر ہے میں نے ایکسپینڈ کیا ان بیس ویکٹر کی ترم میں ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو بتائے کہ یہ والا ڈائیگرام میں نے یہاں بنا دیا کیونکہ اگر میں یہ سارے کام یہاں پر کر دیتا ہو تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں تک تھی یہ یونٹ ویکٹر تھی یہ تو یونٹ ویکٹر ہمارے پاس تھی ٹھیک ہے یہاں تک بھی یونٹ ویکٹر تھی تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو ملا دیں گے ٹھیک ہے میں اس کو کیا کیا ملا دیا میں نے اس کو میرا دیا اب یہ تو کیا ہے یہ تو یونٹ ویکٹر ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہوں تو یہ تو یونٹ ویکٹر ہے یہ ویکٹر جو ہے یہ میں نے یہاں پڑھ رہا کیا ہے ٹھیک ہے یہ یونٹ ویکٹر یہاں سے یہاں تک یہ میں نے یہاں پڑھ رہا کیا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے میں نے آپ لوگوں کو جو پریویس لیکچر تھا ہمارا اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یونٹ ویکٹر ہمارے پاس برابر ہوتے ہیں ویکٹر بٹا ایٹس مگنیچیوٹ ویکٹر بٹا ایٹس مگنیچیوٹ تو اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہے ویکٹر ہے تو اس کو کمپوننٹ پاہ میں اس طرح لکھیں گے کہ اے ہمارے پاس برابر ہوگی اے برابر ہوگی یہ جو اے والا ویکٹر ہے یہ برابر ہوگی اے ایکس یونٹ ویکٹر کمپوننٹ پاہ میں پلس اے یونٹ ویکٹر ی پلس اے زی یونٹ ویکٹر زی ٹھیک ہے اب وہ یہ کس طرح آگیا یہ اس طرح آگیا کہ اگر آپ کیا کرتے ہیں یہ تمہیں نے اپنے کو باتا ہے کہ یہ کیا ویکٹر ہے تو اگر میں یہاں سے یہ اس کیس کے برابر ہے تو اگر میں اس کو کیا کرو اس طرح کرو تو ہمارے پاس ویکٹر برابر ہوتے ہیں مگنیچیوڈ آف دے ویکٹر مگنیچیوڈ آف دے ویکٹر ملٹیپلائیڈ ویٹ یونٹ ویکٹر تو یہ کونٹیٹی ہمارے پاس کیا ہے اس کونٹیٹی کو ویکٹر ریپریزنٹ کرنے کے لیے میں یونٹ ویکٹر اور مگنیچیوڈ کو کیا کروں گا ساتھ ایک ممبر ٹھیک ہے تاکہ یہ کونٹیٹی ہمارے پاس یہ جو ہے ہی اے میں نے آپ لوگوں کو بتائے کہ یہ عربیٹری ویکٹر ہے تاکہ یہ کیا آجائی یہ ویکٹر تصور کیا جائے ٹھیک ہے اگر میں اس کو اس طرح نہیں لکھوں گا تو پھر یہ ویکٹر تصور نہیں ہوگا کیونکہ میں میں نے آپ لوگوں کو بتائے کہ یونٹ ویکٹر ویکٹر ڈیوائیڈ بائی ایٹس مگنیچیوڈ ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ پگر میں آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ اے ایکس کمپوننٹ فارم میں یہ کمپوننٹ فارم ہے اس کے ٹھیک ہے یونٹ ویکٹر یہ جو ہے یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتائے کہ یہ یہ والا ویکٹر ہے تو میں یہاں پر تو یہ نہیں بنا سکتا تو یہ زیڈ ڈائریکشن میں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو واضح طور پر دکھائی جیتے کہ یہ زیڈ ڈائریکشن میں ہے ٹھیک ہے اے زیڈ یونٹ ویکٹر اور ساتھ میں اے وائی بائی یونٹ ٹھیک ہے شاید آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوں اب ہم کیا کریں گے اب ہم ری پارمولیٹ کریں گے ری پارمولیٹ کریں گے یہ جو میں نے آپ لوگوں کو فور ویکٹر اپریشن کی تھی تو ہم یہاں پر اس پور اپریشن کو ویکٹر اپریشن کو ری پارمولیٹ کریں گے ٹھیک ہے کس طرح ری پارمولیٹ کریں گے رول نمبر ون رول نمبر ون رول نمبر ون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ to add ویکٹر میں نے آپ لوگوں کو جو ہمارے پریویس لیکچر تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ نے ویکٹر کو add کرنا ہے ٹھیک ہے تو سیمپل تریقہ تھا یہاں پر کمپوننٹ پارم میں ویکٹر کو کس طرح add کرنا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹاپک کا مطلب کیا ہے کمپوننٹ پارم ہے ویکٹر ویکٹر ایڈیشن کا ویکٹر کراس ملٹیپلکیشن کا ڈالٹ ملٹیپلکیشن کا ویکٹر ملٹیپلکیشن ویڈا سکیلر تو یہ تو کیا تھی وہاں تو ہم نے ایک خلاصہ بیان کیا تھا ان چیزوں کا یہاں پر ہم کیا کریں گے ویکٹر کو add کریں گے لیکن کمپوننٹ پارم میں add کریں گے اس ٹاپک میں اور جو ہمارے پریویس جو ٹاپک ہے اس میں جو پریویس سیکشن تھا اس میں ہم نے یہ فور اپریشن کی تھی ایڈیشن اور ملٹیپلکیشن ویڈا سکیلر ڈالٹ پرادک ڈالٹ پرادک ڈالٹ پرادک ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم نے کمپوننٹ کا کوئی زکر نہیں کیا تھا تو یہاں پر میں نے چاہ کیا سارے کہانی آپ لوگوں کو بتائی کہ یہاں پر ہم کمپوننٹ پاپ میں ویکٹر کو ایڈ کیسے کریں گے تو ہم ویکٹر کو کیسے ایڈ کریں گے تو ایڈ ویکٹر ایڈ لائک کمپوننٹ ایڈ لائک کمپوننٹ اس چیز کا مطلب کیا ہو گیا لیٹ سفور لیٹ میرے پاس کیا ہے ایک ویکٹر ہے اے جس طرح یہ ویکٹر ہے ٹھیک ہے تو کمپوننٹ پاپ میں یہ ہم کس طرح لیکھیں گے کہ اے ایکس یونٹ ویکٹر اے وائی اے زی ٹھیک ہے یہ تو ایک ویکٹر ہے یہ جو میں نے آپ لوگوں کو کمپوننٹ پاپ میں لیکھ لیا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس دوسرا ویکٹر ہے اس کا نام بی ہے تو بی کو ہم کمپوننٹ پاپ میں کس طرح لیکھیں گے تو آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ سارے جو ہے یہ ویکٹر ہے گریفت نے کیا کیا ہے یہ بولڈ لکھا ہے اس میں کوئی ایرو کا نشان نہیں ہے اس کے اوپر لیکن اس نے کیا کیا ہے بولڈ لکھا ہے تو تو یو جولی یہ جو گریفت وارا بک ہے اس میں ہم ویکٹر کو آپ لوگوں کو میرے گا کہ ویکٹر کو بولڈ پیس میں لیکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس لیے اس پر ایرو کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آجائیں کیونکہ بار بار بولڈ پیس لیکھنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دوسرا ویکٹر ہے ہم کیا کریں گے اس کو کمپوننٹ پاپ میں کس طرح لیکھیں گے سیمپل وی ایکس اس طرح ای بھی لیکھیں گے نا یہ کمپوننٹ پاپ میں اے ویکٹر ہے اور یہ کمپوننٹ پاپ میں بی ویکٹر ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کمپوننٹ پاپ میں ویکٹر کو کیسے ایٹ کریں گے اے پلس بی اے پلس بی کو ہم نے ایٹ کیا تھا لیکن کمپوننٹ پاپ کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا تو یہاں بار ہم کمپوننٹ پاپ کا ذکر کریں گے تو اے ایکس میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے پلس یہاں پر بی ویکٹر ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ اے اور بی ویکٹر فارم میں میں نے لیک دیا تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم سمپلی میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو منشن کیا ہے کہ آپ نے لائک کمپوننٹ کو ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے لائک کمپوننٹ کو آپ کس طرح ایٹ کریں گے اے ایکس اے ایکس اے ایکس ٹھیک ہے یہاں پر لائک کمپوننٹ بی ایکس ہے پلس بی ایکس یونٹ ویکٹر ایکس یہاں پر یونٹ ویکٹر ایکس ہے یہاں پر یونٹ ویکٹر ایکس ہے تو ہم کیا کریں گے ایکس کو باہر نکالیں گے کامن نکالیں گے ٹھیک ہے پلس اے وائی پلس بی وائی یہاں پر یونٹ ویکٹر کیا ہے وائی ہے پلس اے زی پلس بی زی اور یونٹ ویکٹر زی ٹھیک ہے تو ایک کیا تھا یہ تھا ویکٹر ایڈیشن اینڈ ٹرم آپ کمپوننٹ یہ تو تا ویکٹر ایڈیشن اینڈ ٹرم آپ کمپوننٹ ٹھیک ہے اب رول نمبر ٹو کو ہم کریں گے میں نے آپ لوگوں کو پہلی جو پریویس سیکشن تھے ہمارے اس میں ہم نے ایڈیشن کی تھی پہلے نمبر پر دوسری نمبر پر ہم نے کیا کی تھی ہم نے ویکٹر کو ایکس کلر کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تھا ٹھیک ہے تو اس سیکشن میں بھی ہم ویکٹر کو ایکس کلر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو رول نمبر ٹو رول نمبر ٹو رول نمبر ٹو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ٹو ملٹیپلائی ٹو ملٹیپلائی ٹو ملٹیپلائی بائی اس کے ر بائی اس کے ر ملٹیپلائی ایچ کمپوننٹ ملٹیپلائی ایچ کمپوننٹ اگر آپ ایک ویکٹر کو جو آپ کو گیون ہوں کمپوننٹ پام میں اور آپ اس کے ساتھ ایک سکیلر کو ملٹیپلائی کرنا چاہیں گے تو آپ کس طرح کریں گے کہ let's suppose let we have a ویکٹر a which is equal to a x unit ویکٹر x plus a y unit ویکٹر y plus a z unit ویکٹر z ٹھیک ہے یہ جو ہے ویکٹر a ہے کمپوننٹ پام میں ہم اس کو اس طرح لے دیں گے اب میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ let's suppose i have a scale یہ تو vector ہے scale ہمارے پاس کیا ہے a small a a scale ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس a scale ہے اور اور میں اس scale کو vector a کے ساتھ multiply کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا simple یہ scale کو each component کے ساتھ multiply کروں گا a multiplied with a vector a equal to a with ax unit vector x plus a a y unit vector y plus a a sorry یہ بھی ہے ٹھیک ٹھیک یہ اس طرح a a y a z into unit vector z ٹھیک اگر میرے پاس ایک scale ہے اور میں اس کو multiply کرنا چاہتا ہو ایک vector کے ساتھ اور over vector ہمارے پاس component پام میں ہے تو میں اس کو کس طرح multiply کروں گا تو simple اس scale کو ویکٹر کے ہر ایک component کے ساتھ آپ نے multiply کرنا ہے ہمارے پاس ہے کہ لائک کمپویننٹس این ایڈ رول نمبر تری کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس دو ویکٹر ہے کمپویننٹ پام میں اور میں اس کو multiply کرنا چاہتا ہو بائی مین آپ ڈوٹ فرادک تو میں کیا کروں گا تو let's suppose let a is a ویکٹر یعنی کمپویننٹ پام ax x plus a y unit vector y plus a z unit vector z یہ کیا ہے یہ ایک ویکٹر a ہے جو کمپویننٹ پام میں ہم ہمیں دیا یہ ہے اس طرح اور بھی دوسرا ویکٹر ہے کمپویننٹ پام میں b x unit ویکٹر x plus d y unit vector y plus d z unit vector z ٹھیک یہ دو ویکٹر یہ دو ویکٹر ہیں اور میں ان دو ویکٹر کے بیچ میں سیمپل ویکٹر ہی نہیں ہے میں پہلے بتایا میں اس لئے آپ لوگوں کو بار بار اس چیز کی ادھیانی کرواتا ہو کہ یہ ہماری اس ٹاپک کا نام کیا ہے ٹاپک کا نام ہے کمپوننٹ پارم پچھلے تو ہم نے صرف خلاص بیان کیا تا ڈاوٹ پروڈک کیا ہے کروس پروڈک کیا ہے کس طرح کریں گے یہاں پر ہم کمپوننٹ پارم میں ویکٹر کے درمیان ڈاوٹ پروڈک کروس پروڈک ڈیڈیشن اور ملٹیفکیشن ویرس کے لے لیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اس کے بیچ ڈاوٹ پروڈک لے لیتا ہوں a ڈاوٹ b ٹھیک ایک ایکس یونٹ ویکٹر ایکس پلس a y یونٹ ویکٹر y پلس a z یونٹ ویکٹر z ڈاوٹ ڈاوٹ پروڈک ہے تو ڈاوٹ a b x یونٹ ویکٹر x پلس b y یونٹ ویکٹر y پلس b z یونٹ ویکٹر z ٹھیک ہے اب میں یہاں پر لکھ گیا ہے multiply like component and add multiply like components and add ٹھیک تو a dot b like component کو ہم کیا کریں گے multiply کریں گے like component کو ہم multiply کریں گے یہاں پر like component ax ax dx unit unit vector x dot unit vector x ٹھیک یہاں پر unit vector x ہے یہاں پر بھی unit vector x ہے ٹھیک پھر ہمیں کیا کریں گے a y by unit vector y dot unit vector y plus az dot bz sorry bz unit vector z dot unit vector z ٹھیک اگر آپ لوگوں کو یاد ہوں کہ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھی کہ ہم کیوں like components کو multiply کرتے ہم کیوں like components کو multiply کرتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھ تو آپ کا answer یہ ہونا چاہیے کہ اس لئے ہم like component کو multiply کریں گے x dot x equal to y dot y equal to z dot z r equal to to ٹھیک تو میں نے آپ لوگوں کو بتائے کہ اگر آپ پوچھ کہ ہم کیوں like component کو multiply کرتے ہیں تو اس لئے آپ کا answer یہ ہونا چاہیے کہ x dot y equal to y dot sorry x dot z equal to x y dot z dot y equal to x dot z equal to y dot z یہ unlike ہے اور dot product میں یہ اس کے بیچ میں یہ کیا ہے یہ تیٹا 90 ہے تو جب تیٹا 90 ہوگی تب ہم کیا کریں گے ہم cause 90 کو zero پوٹ کریں گے تو یہ ساری zero آ جائے گی مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ توڑا explain کروں گا کہ یہ جو ہے یہ جو میں نے آپ کو شروع میں جو ڈائیگرام بنایا تھا یہ اس طرح تھا let's suppose یہ unit vector یہ تو y تھا ٹھیک یہ unit vector y unit vector z تھا یہ vector یہ جو Cartition component میں یہ component z تھا یہ x تھا اور unit vector x اب یہ کس طرح zero ہوتا ہے تو اگر آپ یہاں پر put کریں y x x dot y x dot y x dot y equal to x y cause of theta اور اگر آپ یہاں پر سوچیں یہاں پر theta جو ہے 90 ہے ان دونوں کے بیچ میں theta کیا ہے 90 ہے ان دونوں کے بیچ میں theta کیا ہے کیونکہ یہ آپ میں metually perpendicular ہے یہ آپ میں کیا ہے metually perpendicular ہے تو x y cause of 90 which is equal to zero اس طرح اگر آپ x اور z کے بیچ میں put کریں گے theta 90 x اور z کے بیچ میں یہاں پر بھی theta کیا ہے 90 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی 90 ہے تو پھر بھی 90 0 یہاں پھر بھی 90 ہے تو اس لئے ہم light component کو multiply کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ میں میچوری perpendicular ہے اور جب بیچ میں theta جو ہے 90 آتا ہے جو theta 90 آتا ہے تو 0 کے برابر پہتے ہے ٹھیک کے اب یہ تو تی 90 والا کہانی اور اب ایک particular case ہم کریں گے اس میں particular case and particular particular case کیا ہے particular case یہ ہے کہ اگر آپ کی اپس ایک یونٹ ویکٹر ہے جو کمپوننٹ فارم میں ہمارے پاس برابر ہوتے ایک یونٹ ویکٹر ایک پلس اے وائی یونٹ ویکٹر وائی پلس اے زی یونٹ ویکٹر زی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا یہ ایک ویکٹر ہے اور میں اس ویکٹر کو ملٹیپلائی کرتا ہو ایک سیلف اے کے ساتھ ملٹیپلائی ایٹ وید اے اپنے آپ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتا ہوں تو میں کس طرح کروں گا میں اس طرح کروں گا کہ اے ڈاٹ اے جس طرح میں نے لا آپ کو سائن جو پریویس ٹیکچر تھے ہمارے میں نے آپ لوگوں کو لا آپ کو سائن جس طرح نکال آتا تو یہ بھی ویس ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ برابر ہوگی اے ایکس یونٹ ویکٹر ایکس پلس اے وائی یونٹ ویکٹر وائی پلس اے زی یونٹ ویکٹر ز این ٹو ڈاٹ ساری ڈاٹ اے ایکس یونٹ ویکٹر ایکس پلس اے وائی یونٹ ویکٹر وائی پلس اے زی یونٹ ویکٹر ز ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے لائک کمپوڈنٹ کو مٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس کس طرح آ جائے گا ایڈ آٹ اے اے سکوئر ایکل ٹو اے ایکس سکوئر پلس اے وائی سکوئر پلس اے زی سکوئر ٹھیک اگر میں یہاں سے سکوئر کو ہٹا دوں تو اے ایکل ٹو اے ایکس سکوئر پلس اے وائی سکوئر دونوں سائیڈ پر آپ نے انڈر روٹ دینے ہیں ٹھیک اے زی سکوئر تو ایکیہ یہ ہے تری ڈائیمینشن جنرلائزیشن آف پیتاگورس تیورم جس طرح پیتاگورس تیورم ہمارے پاس برابر ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی تری کمپوننٹس میں اس طرح برابر ہوتے ہیں ٹھیک یہ کیا ہے یہ ہے جنرلائزیشن ڈائیمینشن جنرلائزیشن آف پیتاگورس تیورم پیتاگورین پیتاگورین تیورم جس طرح پیتاگورین تیورم ہے کہ ہائی فارٹ سکوئر ہائی فارٹ سکوئر ایکول ٹو بے سکوئر پلس پر فرینڈ ڈیکوڑر سکوئر تو اس طرح آجاتے ہیں ہائی فارٹ نیوز ایکول ٹو انڈر روٹ بے سکوئر پلس فرینڈ ڈیکوڑر سکوئر تو یہ کیا ہے پیتاگورس تیورم ہے ٹھیک ہے ٹو ڈائیمنشن دیں اور یہ پیتاگورس تیورم کا جنرلیزیشن پان ہے ٹری ڈائیمنش اب ہم رول نمبر رول نمبر فور کی طرف بڑھیں گے رول نمبر فور کیا ہے تو کلکولیٹ 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 کراس پرادک کلکولیٹ کراس پرادک ہم کیا کریں گے ٹو ویکٹر کے بیچ میں کراس پرادک کلکولیٹ کریں گے اور اور ویکٹر ہمارے پاس کس پاہم میں ہوگی کمپوینٹ پاہم میں ہوگی ٹھیک ہے تو لیٹ آئے ہیو آ ویکٹر اے ویکٹر اے ویکٹر اے ویکٹر اے اے ایکس ایکس پلس اے وائی وائی پلس اے زی زی ٹھیک ہے اور دوسرا ویکٹر جو ہے وہ ہے بی ویکٹر بی ایکس یونٹ ویکٹر ایکس پلس بی وائی یونٹ ویکٹر وائی پلس بی یونٹ ویکٹر ٹھیک ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم اے کراس بی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میں میں آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ نے اس طرح ڈیٹرمنٹ پارم میں آپ لوگوں کو زیادہ ایزی میں لے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ڈیٹرمنٹ پارم میں سالف کرنا ہے ڈیٹرمنٹ پارم میں سالف کرنے کا طریقہ کیا ہے تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے پہلا رو جو ہے پہلا رو یہ یونٹ ویکٹر کا لینی ہے پہلے رو پہ آپ نے یونٹ ویکٹر لینی ہے دوسری رو پہ آپ نے ایک کمپوننٹ لینی ہے اور تیسری رو پہ آپ نے بی کی کمپوننٹ لینی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو تو یاد ہوگا کہ ہمارے فارس جو ہے جب ہم پسٹیر میں تھی اور میتیمیٹکس میں ہم ڈیٹرمنٹ کر رہے تھی تو ہم اس طرح کر رہے تھی کہ یہ فرسٹ رو فرسٹ کالم ایلیمینیٹ کرتی تھی ٹھیک ہے پہلے یونٹ ویکٹر لگا دیتی پھر کیا کرتی تھی اس کو ایلیمینیٹ کرتی ٹھیک ہے اس کو کیا کرتی یہ ایلیمینیٹ کرتی یہ یہ سائٹ جو ہے یہ ایلیمینیٹ کرتی اور اس کا لگا دیتی ٹھیک ہے اس کا لگا دیتی تو یہ کس طرح آ جائے گا کہ آپ نے اس طرح ملٹیپلائی کرنا اس کو سکیپ کرنا یہ یونٹ ویکٹر ایکس میں نے لگا دیا اس کو میں نے سکیپ کیا تو لگا دیترمنٹ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ای وائی بی زی اس کا کراس پراد مائنس مائنس ای زی بی وائی ٹھیک ہے پہلے آپ نے پلس لینا ہے دوسرا آپ نے کیا لینا ہے مائنس لینا ہے ٹھیک ہے تیسرا آپ نے کیا لینا ہے تیسرا آپ نے پلس لینا ہے تو میں کیا لگا دوں گا مائنس ٹھیک ہے یونٹ ویکٹر وائی یہاں لگا دیا پھر ہم ہم فرس ٹھو سیکنڈ کالم کو سکیپ کریں گے فرس ٹھو سیکنڈ کالم تو اے ایکس اے ایکس یہ ایلیمنیٹ کیا میں نے بی زی وی زی مائنس اے زی وی ایکس اے زی وی ایکس ایکس اب تل آپ نے کیا لینا ہے پازیٹیو لینا ہے ٹھیک ہے زی یونٹ ویکٹر اب آپ نے تل کمپونے تل کالم اور فرس ٹھو کو الیمنیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اے ایکس بی وائ مائنس اے وائ بی ایکس ٹھیک ہے تو یہ تھی ڈیٹرمنیٹ فارم ٹھیک ہے یہ تھی کیا ڈیٹرمنیٹ فارم ٹھیک ہے اگر آپ کو گریپیت نے اس طرح بھی لکھا ہے کہ ایکس اے وائ بی زی مائنس اے زی بی وائ یہاں پر مائنس اندر مٹیپیائی کیا ہے ٹھیک ہے مائنس اندر مٹیپیائی کیا ہے تو یہاں پر جب مائنس اندر مٹیپیائی ہوگی تو یہ کیا ہوگی فلس آ جائے گی ساتھ میں یہ یونٹ فیکٹر آئی ٹھیک ہے یونٹ فیکٹر وائ اور یہ اندر مٹیپیائی ہوگی تو یہ پلس ہوگی تو اے زی بی ایکس ٹھیک ہے اور یہی اس یہاں پر فلس ہے تو یہ مائنس ہو جائے گی مائنس اے ایکس بی زی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ فلس زی کمپوننٹ زی یونٹ فیکٹر اے ایکس اے وائ مائنس اے وائ بی ایکس ٹھیک ہے تو اگر آپ اس طرح لیکن گے تو بھی ٹھیک ہے اے وائ بی زی منس از بی یونٹ فیکٹر ایکس پلس اے ز بی اے منس اے ایکس بی زی یونٹ فیکٹر ی اور پلس اے ایکس اے منس اے بی ڈ ڈ ایکس یونٹ فیکٹر ز ٹھیک ہے تو یہ تھی کراس پرادک تو ایکس کراس ایکس یونٹ فیکٹر ایکل ٹو وائ کراس یونٹ فیکٹر وائ ایکل ٹو زی کراس یونٹ فیکٹر زی ایکل ٹھیک ہے یہ کس طرح زیرو کے برابر ہوتے ہیں تو یہ اس کمس سپٹ میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا کہ میرے فاس کیا ہے میرے فاس دو کوٹیشین کوڈینیٹ سسٹم ہے یہاں پر جو کون سائیڈ ہے کون سائیڈ مینز سیم آریجن پر ہے ٹھیک ہے سیم آریجن پر ہے یہاں پر میں نے ایک ڈاٹ سے شو کیا ہے اور ایک لائن سے شو کیا ہے تو اس لئے شو کیا ہے تو دور بنایا ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آج ٹھیک ہے لیٹس سپوز یہ یونٹ ویکٹر اس سسٹم کا ہے اور یہ یونٹ ویکٹر اس سسٹم کا ہے یہ یونٹ ویکٹر اس سسٹم کا ہے اور ایک یونٹ ویکٹر اس سسٹم کا ہے تو اگر آپ ایکس یونٹ ویکٹر اس سسٹم کا ایکس یونٹ ویکٹر اس سسٹم کا ٹھیک ہے بات کو سمجھ کی کوشش کی یہ کہ لیٹس سپوز میں نے سسٹم کنسیڈر کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کہ اس سائٹ کے ایکس کو اس سائٹ کے ایکس کے ساتھ کراس پرادک لے لیں گے تو جب کراس پرادک لے لیتے ہے تو یہ دونوں آپس میں فیررل ہے یہ فیررل ہے ٹھیک یہ ایکس ڈارٹ والی سسٹم کا اور یہ یونٹ ویکٹر اس والی سسٹم کا یہ آپس میں فیررل ہے تو فیررل کیس میں تیٹا ہمارے پاس زیرو کے برابر ہوتے ہے اور سائن زیرو ہمارے پاس زیرو ہوتے ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ وائی اور وائی کے بیچ میں یہ دارٹ فرادک یہ 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 وائی اس سسٹم کا ہے اور یہ وائی یہ دارٹ والی سسٹم کا ہے ٹھیک تو اگر آپ اس طرح کریں گے کہ وائی وائی سائن تیٹا پھٹ کریں گے تو سائن تیٹا ہمارے پاس یہاں پر بھی یہ فیررل ہے یہ یونٹ ویکٹر دارٹ کا ہے اور یہ یونٹ ویکٹر اس والے کا ہے ٹھیک ہے اس دارٹ سسٹم کا ہمارے پاس تیٹا زیرو ہوگی تو سائن زیرو زیرو اور اس طرح زی کے بیچ میں یہ ہمارے پاس اس سسٹم کا ہے اور ہمارے پاس اس سسٹم کا ہے ٹھیک اور ہم اس کے بیچ میں تیٹا کو فوٹ کریں گے یہ اگر فیررل ہے تو زیرو زیرو تو اس لئے یہ سارے چیزیں جو لائک کمپوننٹ ہے کراس پرادک میں زیرو ہوتے ہیں ٹھیک یہ تو تھی کنسیپٹ اور میں آپ لوگ کو بتائے گا کہ y unit vector x unit vector y equal to minus unit vector y cross unit vector x equal to z ٹھیک ہے آپ لوگ نے اس طرح کہ y unit vector y cross unit vector z equal to minus unit vector z cross unit vector y equal to x z cross unit vector x equal to z unit vector x equal to minus unit vector x cross unit vector z equal to unit vector y ٹھیک اگر میں آپ لوگ کو اس طرح سمجھ ہوں یہ اگر آپ لوگ جہاں پر مشکل خیش ہوتے ہیں تو میں آپ کوئی اس طرح سمجھ ہوں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ x ہے میں ایک دائرہ بناؤں گا سرکل بناؤں گا یہ x لے لوں گا یہ y لوں گا اور یہ z لوں ٹھیک ہے بات کو سمجھ نے کی کوشش کریں کہ اگر میں x clockwise آتا ہوں clockwise x اور z کا multiplication کرتا ہو x اور z کا multiplication کرتا ہو تو یہ ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہوتی ہے y کی ٹھیک ہے یہ چیز کے برابر ہوتی ہے y کی اگر میں z اور y کا multiplication کرتا ہوں z اور y کا cross multiplication کرتا ہو تو x دیں اگر آپ y اور x کے بیس میں cross product لیں گے تو z دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے clockwise 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 اگر آپ anti clockwise آنا چاہیں گے یہ anti clockwise clockwise ٹھیک anti clockwise تو anti clockwise میں x اور y کے product ہمیں کیا دیتے ہے minus z دیتے ہے ٹھیک اور y اور z کے anti clockwise میں y اور z کے unit factor جیس کے بیچ میں جو cross product ہوتے ہیں ہمیں minus x دیتے ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کے z اور x کے بیچ میں anti clockwise یہ بھی anti clockwise بنائے ہے تو اس طرح anti clockwise اگر آپ جائیں گے z سے x کی طرف z اور x سے کی طرف جائیں گے تو یہاں پر آپ کو minus y ملے گا تو یہ circle آپ بنائیں بنائیں پھر اپنے clockwise جانا ہے تو آپ کو plus value دیگا یہاں سے یہاں تک clockwise جانا ہے تو plus value دیگا اور اگر anti clockwise جانا ہے تو آپ negative value دے گا ٹھیک تو یہ تھی ہمارے آج کا lecture امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں ہوگا اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ابھی تک ہماری youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو پلیز اس کو subscribe کریں رسات میں اگر آپ لوگوں کے جو question ہو comment section آپ کے لئے open ہے آپ پوچھ سکتے میں انشاءاللہ فورا کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا answer تو ٹھیک ہے تو thank you so much and best stuff like